بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کیا جانے میرے درد کی داستان اے میرے دوست دنیا کیا جانے میرے درد کی داستان اے میرے دوست ہم تو ان کو بھی دعائیں دیتے ہیں جو ہمارے نام سے نفرت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی جو ہماری ویڈیو اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک سال میں جو ایک جوان ہوتا ہے ایک فوجی جوان اس کو کتنے ماں کی چھٹیاں ملتی ہیں اور کتنے عرصے کے بعد ملتی ہیں یعنی کہ کچھ دوست کہہ رہے ہوتے جی ایک ماں میں اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں دو ماں میں اتنی ہوتی ہیں تین ماں میں اتنی ہوتی ہیں یہ ایک بھائی کا question تھا کہ چھٹیوں کے بارے میں کنفرم کر دیں کہ کب کب ملتی ہیں اور کتنی ایک سال میں total چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں پی لیو کب ملتی ہے نائٹ پاس کب ملتا ہے اور دوسری اتفاقی چھٹیاں کب بلتی ہیں تمام تنہیں انفرمیشن جی آج کی جو ہماری ویڈیو چھٹیوں سے ریلیٹڈ ہے بہت خوش ہوں گے آپ لوگ تو یار ریکویسٹ یہی میں کرتا ہوں کہ جو آپ وائس سن رہے ہیں آدنا سی اس کے پیچھے یقین جانے بہت محنت ہوتی ہے اور بہت مشکل سے وقت نکالتا ہوں آپ دوستوں کے لیے جو ہماری مصروفیات ہوتی ہیں خاص طور پر جو آج کل ہمارے آلات چل رہے ہیں دعا میری خصوصاً آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہر لمحہ آپ دوستوں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے چند عرصے سے میرے چینل پر ویڈیوز نہیں آئی اس کی بنیادی وجہ ہی تھی کہ کچھ ایسے ایریاز میں ہم تھے جہاں برابطہ ممکن نہیں تھا تو اس کی معذرت چاہتا ہوں تو بغیر ٹیم ویسٹ کی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انفو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں پہلے میں یہاں پہ لازمان جو بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جی پی لیو کچھ دوست کہتے ہیں جی پی لیو کسے کہتے ہیں اور یہ کب ملتی ہے کس کی شفارش پہ ملتی ہے تمام انفرمیشن جی سب سے پہلے جی پی لیو کیوں دی جاتی ہے پی لیو اس سولجر کو دی جاتی ہے جس کے گھر میں کوئی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کی فرض کا لے اس کی شادی گھر میں کوئی اس نے کنسٹرکشن کا کام کروانا ہو یا کوئی ایسی وجوہات جس میں یعنی کہ وہ ایک دو ہفتے یا زیادہ لمبی اس کو چھٹی درکار ہوتی ہے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جی وہ ابھی چھٹی کارٹ کے آیا ہے تو فوراں اس کے بعد اس کو پی لیو کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے اس کے پیچھے پرسیجر ہوتا ہے تو اس کو اڑاب کرنا پڑتا ہے تو اس کو پی لیو دی جاتی ہے پی لیو میں جی ایک ماہ سے ڈیرھ ماہ کی چھٹیاں ہوتی جو مسلسل ایک جوان اپنے گھر میں گزارتا ہے اس کے دوران وہ اپنا جو بنیادی لائف ہے ہر بندے کی زندگی ہوتی ہے تو اس میں وہ جو اس کو مصروفیات ہوتی ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے اس کے بعد جی بات کرتے چلیں جرنل ڈیوٹی پہ ایک جوان کو کتنے عرصے کی چھٹی دی جاتی ہے ہر جو بھی سولجر پاکستان عالمی میں برتی ہوتا ہے وہ دو ماہ کی چھٹیاں اپنے گھر میں گزارتا ہے تو اس میں چھٹیوں کی جو تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کو ہر دو سے تین ماہ بعد پندرہ دن کے لیے گھر چھٹی پر بھیج دیا جاتا ہے پندرہ دن سے زیادہ بھی دی جاتی بعض یونٹوں میں بعض یونٹوں میں دس پندرہ دن اتنی ہوتی نارملی چھٹی اس کے بعد جو پی لیو ہوتا ہے اس میں تو ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں یہ میں پہلے ہی آپ دوستوں کو بتا چکا اس کے بعد جی بات کرتے چلیں رخص تے اتفاقیا اس سے مراد کیا جی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی امرجنسی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کے وفات شادی یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے یا کوئی سو این ایڈر یعنی جس کو آپ امرجنسی کہہ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو امرجنسی چھٹی الاؤ ہوتی ہے اس میں کوئی یہ ریکوئرمنٹ نہیں کہ آپ نے ابھی چھٹی کارڈ کے آج آپ نے یونین میں رپورٹ کی ہے تو اگلے دن کوئی اس طرح کی امرجنسی ہوگی تو آپ کو چھٹی نہیں ملے گی چھٹی دی جاتی ہے جی بعض جگہں پہ ڈیوٹیز ہونے کی صورت میں نہیں دی جاتی جس میں سیاجین ہیں اور اس طرح کے لیکن آج کل یہاں پہ بھی ممکن ہے چھٹی جی امرجنسی میں آپ کو دی جاتی ہے اس کے بعد پی لیو کا بھی ہوگی بات رخصت اتفاقیہ کی بھی ہوگی اور اس کے بعد بات کرتے چلیں نائٹ پاس رہ گیا اس میں نائٹ پاس کی انجوانوں کو دیا جاتا ہے نائٹ پاس میں جی نائٹ پاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جمعے والے دن وہاں سے پاس لیا ہے اپنی یونٹ سے جمعے والے دن آپ وہاں سے موف کیا آپ نے جمعے کی رات اور ہفتے کی رات آپ نے گھر گزارنی ہے اور اتوار والے دن آپ نے رات کو وہاں پہ پہنچ رہا ہے منڈے والے دن آپ نے اپنی ڈیوٹی واپس جوائن کرنی ہے تو یہ وہ جوان جن کی یونٹ ان کے ایریے سے کچھ یعنی چند گھنٹوں کی مسافت پہ ہوتی ہے تین چار گھنٹوں کی مسافت پہ ان لوگوں کو ایک ماہ میں ایک بار نائٹ پاس بھی دیا جاتا ہے یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ایک ماہ میں ایک دفعہ دیا جائے بعض دوستوں کو نہیں بھی علاو کیا جاتا یہ آپ کی یونٹ کی سیچویشن اور آپ کے جس ایریے میں آپ سرینڈنگ ایریہ جو آپ کا آرانڈنگ ایریہ ہے باؤنڈری ایریے کو دیکھتے ہوئے اس چیز نائٹ پاس کو ایشو کیا جاتا ہے اور آپ کی یونٹ میں نفری کو بھی اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے کہ تمام چیزوں کو مدھے ناظر رکھے یہ آپ کی یونٹ کمانڈر جو وہاں کا مطلقہ برگیڈیر ہوتا ہے وہی آپ کو علاو کرتا ہے تو آج کی ویڈیو بس یہی تھی جی امید کرتا ہوں ویڈیو پساندہ ہی ہوگی پساندہ آنے کی صورت میں لائک کے ایریشو آپ کی بتا دیتی ہے مجھے کہ آپ نے کتنا مس کیا ہے اس ویڈیو کو اور مزید اس طرح کی انفرمیشن سے پرپور مزدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں جی دعاوں کی آپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہمیں ایسے ایریشو میں آج کل ہیں تو بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی جی امید کرتا ہوں پساندہ آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات